ارے ٹھینہ بہن کی در تھی تم بڑے دن ہو گئے نظر نہیں آئی مینو بہن میں تو رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھی ان آج اکٹھا کرنے گئی تھی روزے رکھنے ہے نا آپ سناو آپ نے تیاری کر لی ارے نہیں بہن میں تو روزے نہیں رکھ سکتی مجھ سے پروپ پرتاش نہیں ہوتی اس لیے میں تو نہیں روزے رکھوں گی ارے بہن روزے تو ہم پہ فرض ہیں نہیں مجھ سے نہیں رکھ جاتے چلو میں چلتی ہوں ارے یہ کیا بات ہوئی روزے تو رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ روزے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نیمت ہے روزہ رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے روزے رکھنے سے ہمارے اوپر اللہ کی بے شمار نیمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں روزہ رکھ کے ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اللہ بھی انہی کو توفیق دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے اگلی صبح ٹینہ اور اس کا بیٹا سہری کے لئے اٹھتے ہیں اور سہری کرتے ہیں ماما یہ کیا بات ہوئی یہ ساتھ والی آنٹی تو روزہ ہی نہیں رکھتی نہ ہی ان کے گھر کوئی اٹھا ہے کیا میں ان کو اٹھا کے آؤں نہیں بیٹا وہ روزے نہیں رکھتی اور نہ ہی اس نے رکھنا ہے اس لئے تم چھپ کر کے اپنی سہری کرو جلدی ٹھیک ہے ماما اگلی روز ٹینہ اور اس کا بیٹا اپنے گھر سو رہے ہوتے ہیں کہ ٹینہ کی اجانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اور وہ یہی سوچ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی جسم میں تو جان نہیں ہے اور نہ ہی اتنی حمد کہ وہ اناج کے لئے چاہ سکے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے انہی سوچوں میں وہ پریشان لیٹی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش آج اس کا شوہر ہوتا تو اس کے لئے اناج کا بنتوبار ضرور ہے ماں ابھی روزہ کھڑنے میں بہت وقت ہے آپ ایسا کرو آرام کرو اور میں جا کے کچھ اناج دیکھ کے آتا ہوں ویسے تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس مگر میں دیکھتا ہوں شاید کچھ نیا پھل فروٹ مل جائے جس سے ہم روزہ کھولیں گے ٹھیک ہے ماں میں چلتا ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے گا اور پریشان مطلب ہوئے گا میں ساری نمازیں وقت پر ادا کروں گا ٹھیک ہے بیٹی ماں ماں اٹھونا ماں آپ کو کیا ہوا ہے بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تم ایسا کرو جاؤ اناج لے کر آؤ کچھ کھانے کو ڈھونڈ کر لاؤ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے میرے جسم میں جان نہیں ہے کہ میں اٹھ سکوں اور کچھ کھانے کو لا سکوں جاؤ میرے بیٹے آج تمہارا باپ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تمہیں ہی حمد کرنی پڑے گی میرے لال جاؤ اور اپنا بہت خیال رکھنا چنٹو اناج کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور وہ بیچارہ اپنے گھر سے بہت دور نکل آتا ہے مگر اس کو کہیں بی بی کچھ کھانے کو نہیں ملتا مگر پھر بھی وہ صبر اور تہمول کے ساتھ اناج کی تلاش کے لیے کوشہ رہتا ہے وہ بہت اڑانے بڑتا ہے ادھر اتھر دیکھتا ہے مگر اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا پھر بھی وہ کوشش کرتا رہتا ہے چنٹو کو راستے میں منٹو ملتا ہے ارے چنٹو کیا ہوا تم اتنے پریشان کیوں ہو منٹو بھائیہ میری ماں بہت بیمار ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے میری ماں کو بہت سخت بخور ہے چنٹو تم پریشان مت ہو تمہاری مدد میں کروں گا ہمارے پاس بہت زیادہ اناج ہے میں تمہیں ادھر سے دوں گا تم وہ کھانا اور اپنی ماں کو بھی کھلانا چلو میرے ساتھ ماں ماں یہ چنٹو کی ماں بہت بیمار ہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو کچھ کھانے کو دی ہاں بیٹا کیوں نہیں یہ لو بہن کھانا کھاؤ ہم افتاری کر رہے تھے تو تم بھی ہمارے ساتھ ہی کھاؤ روزہ رکھنے والوں کو صبر اللہ کی ذات دیتی ہے اگر تم یہی روزے کی نیت کرتی یا روزہ رکھتی تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا خیر اللہ تو سب کی مدد کرنے والا اور ہدایت دینے والا یہ کوئی بہن میں بھی روزے رکھوں گی